بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کلاس 5 کی اسلامیات کی بک جو کہ اکسفورڈ کی بک ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں تو چلیے جی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ یونٹ نمبر 3 کی ایکسرسائز کا سولیشن شیئر کروں گی اگر آپ نے میرے یونٹ نمبر 2 کی ایکسرسائز کا سولیشن ووچ نہیں کیا تو آپ جا کر میرے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں مزید میں آپ کو اینڈ پر اس کا لنک ضرور دے دوں گی یونٹ نمبر 2 کی ایکسرسائز کا تو یونٹ نمبر 3 کا نام ہے پیلرز آف اسلام چلیے جی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں اب ہم کوشنز کے آنسر دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا کوشن ہے نیم 5 پیلرز آف اسلام اسلام کے پانچ ارکان کے نام آپ نے لکھنے ہیں توحید نماز زکاة روزہ حج اگلا کوشن پہلے کلمہ کا آپ نے ترجمہ لکھنے ہیں پہلا کلمہ کا ترجمہ کہہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم is his میسنجر اگلا کوشن ہم اللہ تعالی کی عبادت کیوں کرتے ہیں we offer prayer to remember we offer prayer to see his guidance اگلا کوشن what does roza tells us roza teach us to be patient to control ourselves to understand the hardships of the poor next question what is zakaat zakaat کیا ہے zakaat is a compulsory charity which all well to do muslims must give اگلا کوشن how many times is hajh compulsory for muslims at least once in their lifetime اگلے کوشن کیا ہے جی اگے ہے ہمارے پاس filling the blanks ہم نے fill blanks کو fill کرنا ہے پہلی blank ہے every muslim must pray dash times a day five times a day namaz is also known as salat muslims do not dash anything from the call to the call of to the from the call for fajr to the call of maghrib in ramdan eat or drink dash is a charity from the yearly saving of muslims zakaat dash from all over the world comes to mecca for hajjh muslims یہ تھی جی unit number 3 pillars of islam کی exercise کا solution i hope آپ کو یہ solution اچھا لگا ہوگا اگر میرا solution آپ کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو ضرور subscribe کریں ویڈیو کو like کرنا بلکل مت بھولے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ unit number 4 کی exercise کا solution شیئر کروں گی اللہ حافظ